آپ کو ہم یہ بتا دیں اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیں عصد عمر آگے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور نانے اس بات کا اندیا بھی پہلے دے دیا تھا کہ ان نانے جو آج فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیوں کیا ہے اس حوالے سے میڈیا کو اور عوام کو آگا کریں گے وزیر خزانہ عصد عمر اور پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے جانے مانے اور کافی قریب وزیراعظم عمران خان کے عصد عمر صاحب نے یہ ٹوٹ کر کے بتایا کہ وہ اب منسٹری چھوڑا ہے تو یہ آ رہے جی شروع کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کو دعوت دینے کا مقصد تو آپ کو پتہ چلی یہ ہے پہلے جو میں نے ٹویٹ کی تھی اسی سلسلے میں میں نے کہا کہ شاید بہتر ہوگا کہ اگر میں خود آ کر تھوڑی سی وضاعت کر دوں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے تو ان کے بھی جواب آتے دوں چھوٹی سی دو چار باتیں میں کروں گا اس سے پہلے سب سے پہلے تو جی میں جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ وزیراعظم جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہ پرفارمنس جو ہے جی آپ ٹھیک ہے جی آپ نے مشکل کام کر آیا اچھا جی جی جناب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کے اندر ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ وزیراعظم جو ہے وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی پھر اس صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی تو اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کابینٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں لیکن کابینٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویجن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں وہ پہلے بھی تھا وہ آج بھی اویلیبل ہوں اور میں خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا مزے کی بات یہ ہے کہ میتاب اٹھارہ اپریل دو ہزار بار کو خبر لگی تھی جہاں تھا مجھے آج صبح جو مجھے کوئی دکھا رہا تھا شباز وہ ایکسپریس ٹیبیون کی خبر تھی ہیڈنگ لگی تھی اسد عمر پی ٹی آئی جوئن کر رہے ہیں تو اگزیکٹلی سات سال بعد یہ سات سال کا سفر جو ہے بڑا امیزنگ جرنی جس کو بولتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایسا سفر گزرا ہے جس کے اندر مشکل بھی دیکھی یہ اچھے وقت بھی دیکھیں لیکن دل کو تسکین ہوئی ہے کہ کچھ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے جس سے ملک کے لیے بہتری ہو سکے اور اسی لیے عمران خان نے مجھے بار 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 کہا تھا کہ آپ آئیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اس سفر کے اندر جی میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں عمومی طور پر ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بے تحاشا محبت خلوص ملا ہے مجھے ان سے خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہیں نوجوان جو ہیں جی ان کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سوشل میڈیا پر ہمارے جو والنٹیرز ہیں جو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر کر رہے ہیں لیکن وہ اتنے جذباتی خلوص والے لوگ ہیں وطن کی بہتری چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ان کا میں خاص طور پر میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنون اور جذبے سے بڑے وے بھرے وے نوجوان جو ہیں ان کے بغیر آج عمران خان وزیراعظم نہیں ہو سکتے تھے حسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے تھے تو ان کو خاص طور پر میں خراج اقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی انے اٹالیس اور اب انے چون کے عوام کو انے اٹالیس کے عوام نے اپوزیشن میں تھے کام کام کروا سکتے تھے اس کے باوجود بے تہاشا عزت دی پیار دیا اور انے چون کے جو عوام ہیں میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ دیکھتے تھے کہ میں مشکل ایک ذمہ داری پہ ہوں تو ٹائم نہیں دے سکا کم ٹائم دیا اس کے باوجود جو ہے انہوں نے شکایت نہیں کی تو ان کا بھی میں اس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت کدھر جا رہے ہیں کل میں نے رات کو ٹی وی پروگرام کیا تھا بڑی تفصیلی ہم نے بات کی تھی دوبارہ تھوڑے دورا رہا ہوں لیکن میرے خیال میں ضروری ہے جو وزیر خزانہ آگے آئیں گے ان کے لیے بھی ریکارڈ پہ بات رکھ دی جائے کہ جہاں پر معیشت کھڑی تھی وہ پاکستان کی معیشت کے یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا حکومت بنی تحریک انصاف کی وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لامات میں سے ایک تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی اور یہ سچ ہے اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے لیکن جو برائی تھی وہ اس نویت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی عداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی اور وہ ہم نے دیکھا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کئی دفعہ کہا ہے کل رات بھی کہا تھا یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھ سے مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے لوکل جنرلس بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جوب اسد عمر کے پاس ہے تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جوب جو ہے وزیراعظم کے بعد یہی ہے تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس معیشت میں بڑی جان ہے صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر تعمل کی ضرورت ہے اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار اور اگر ہم تھوڑے جلدی ہم جلدبازی کریں گے تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے فیصلے جو کرے اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے اور یہ نام سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ موجزے ہوں گے اور اگلے تین مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اشاہد کی ندیاں بہیں گی اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں آپ یہ ساتھ میں ریزائن کر کے جا رہے ہیں آپ سے بزارت واپس دی گئی ہے سب کے بجٹ کو اور آئے بس کا پروگرام بھی بیڈل میں ہے تو کیا یہ فیصلہ جو ہے کیا آپ کا فیصلہ ہوگی یہ مول کے لیے ہم ساتھ میں نہیں کیا فیصلہ ہوں گے کیونکہ مجید کو آجے گا اس کو لے اس دن جو بھی شارٹرنا پڑے گا آپ نے جو کہا کہ مجھے فیصلے کرنا پڑیں گے تو وہ مجھے فیصلے ہی بتا دے کہ وہ کون طرح سے مجھے فیصلے کرتے ہیں جو کہ آپ جسی ویڈرز کا مجھے لانتا ہے میں تو ان مشکل فیصلے لیتے سے گھبراتا نہیں ہوں وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے دیکھیں جو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر کیا جائے کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیٹ کرے گا اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور لیڈی لیٹ ہے یہ اگر اس سے ایک مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا ہے تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر تو شامل ہو بجٹ کے اندر ظاہر ہے آپ جو آپ پوچھلتے ہیں مشکل فیصلہ ہے کہ مشکل بجٹ ہوگا لیکن اس مشکل بجٹ کے اندر ظاہر ہے چوائسز ہوتی ہیں آپ بہت مختلف طریقے سے اس آداد و شمار پر پہنچ سکتے تو اس لیے اس کا استقاق ہونا چاہیے جس میں امپلیمنٹ کرنا ہے سب صاحب کیا ہے سر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی اے کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی میری تو امید یہ ہے کہ مضبوط ہوگی اس کے بعد سے لیکن کون اس کے ذمہ دار ہے شہباز آپ مجھے جانتے ہو مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ نہ دلچسپی رہی نہ ہے مجھے آپ میں سے بہت لوگوں کے فون کالز آئے بڑے لوگوں نے مجھے بتایا یہ ہو رہا ہے میں چودہ گھنٹے کام کر رہا ہوں میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کیلئے عمومی طور پر اگر کوئی کانٹریبویشن کرتا تھا میں اس لیے آیا تھا میں تو کوئی سازش و معیشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا اگر کوئی کر رہا تو ضرور کرے تو سچی بات ہے تو سچی بات ہے میں آپ سے کوئی بات چھپا کر نہیں کہہ رہا سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئے کی نہیں ہوئی ہے میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا میں نے ان سے اجازت لے لی ہے سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے بلکل سر یہ بہت اپنے اہم سوال پوچھتی ہے سب زیادہ بات یہی کی جاتی ہے دیکھیں جی میرے خیال میں پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے نا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے ایک اس ملکے اکیس کروڑ عوام کے اوپر ہے اس اکیس کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کاروباری طبقہ جو ہے جو تاجر ہے جو سندکار ہے وہ اس کا وسیلہ ضرور بنتا ہے آپ نے ایک معیشہ چلانی ہے جو پرائیوٹ سیکٹر سے چلانی ہے لیکن اس وزیر خزانہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیپٹل مارکٹ کا یا بینکنگ سسٹم کی پرائیمری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے وہ صرف وسیلہ ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہتر ہے تو جب میرے پاس اگر یہ چوئس آتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جس سے دو مہینے تین مہینے کی انسرٹنٹی ہو اور دوسری طرف میرے پاس یہ چوئس ہو کہ میں پاکستان کے عوام کو کچھ عمر نکال کے رکھ دوں تو میں نے پہلے بھی یہی فیصلہ کیا تھا میں تین مہینے میں پہلے زیادہ کیا کہتا تھا میں آپ لوگوں کو کیا اب ہوگا عصد عمر کو گالیاں پڑھیں گی میں کھا لوں گا گالیاں میں پاکستان کا عوام کا کچھ عمر نکالنے کے لیے نہیں تیار وہ ہم نے کر کے دکھایا آئی ایم ایف کا اگریمنٹ جن بنیاد کے پر ہوا تنقید پہلے میتاب یہ ہوتی تھی کہ جب آپ دیر کریں گے تو زیادہ مشکل ہوتا جائے گا ہم نے اس سے بہت بہتر ٹرنز کی اوپر فائنلائز کر کے دکھایا ہے سو میرے خیال میں تو بلکل ٹھیک فیصلہ کیا لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کسی اور شئیس کی ایک سمیں ریزوان کے لیے میں پر آپ نا 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 سوالی پہتر نہیں یہ تم نے کیسے کہا کہ جس مقصد کیلئے سیاست میں آئے تھے نہیں پورا ہو سکتا میں آج بھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا میں آج بھی یقین کرتا ہوں عمران خان لیڈ کرے گا اس نئے پاکستان کو بننے کے لیے میں نے تو کوئی نشہر لگائی تھی کہ مجھے وزیر بناو گے تو پھر میں سپورٹ کروں گا میں پہلے بھی حاضر تھا میں آج بھی حاضر ہوں جس وقت میں نے نوکری چھوڑی تھی نا رضوان تو اس وقت تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہی نہیں تھی ٹھیک ہے نا اپوزیشن تو دور کی بات میں نے پہلا الیکشن دوہزار تیرہ کا الیکشن للوائے میں نے ٹکٹ نہیں مانگا میں کیمپین جلا رہا تھا تو میری یہ جو نئے پاکستان بنانے کی خواہش اور جو میری خدمات حاضر تھی بہتر پاکستان کے لیے وہ کرسی پہ منصر نہیں تھی نہیں جی میں بلکل پہلے دوسرے زوال کا جواب دے دوں میں بلکل بھی تحریک انصاف کو خیر بات نہیں کہہ رہا میں نے جیسے پہلے کہا تھا میرا آج بھی یقین ہے انشاءاللہ علیہ عمران خان نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے لیکن آپ نے جو کہہ رہی تردید جا بلکل میرے سے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی میرے سے یہ بات پہلی دفعہ کل رات کو ہوئی ہے آپ کی بزارت کیا فیسا آپ نے آگیا ہے اور بزارتوں کے بارے میں بھی چیزیں جادش میں ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میرے خیال میں جو میری وزیراعظم سے بات ہوئی ہے یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی نہیں سبب میں دیکھیں ریزن تو بڑی سادہ ہے ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے معیشت کی وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اس کو بانہ بھی بنا رہی ہے ایک پریشر کریئٹ کرنے کا تو اگر ایک فریش ٹیم آئی گی اور وہ فریش ٹیم آکے کام کرے گی تو ہو سکتا ہے بہتری بھی نظر آئے اور نہ بھی نظر آئے تو کم سے کم ان کو ٹائم تو تھوڑا آپ کو دینا پڑے گا نا جی جی دوسری جی جی آپ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھی نہیں جا رہا نہیں میں چھوڑ کے بھی نہیں جا رہا میں ادھر ہی ہوں میں ادھر ہی ہوں جو آپ کا سوال تھا دیکھیں ظاہر ہے وزیراعظم کے ذہن کے اندر اس سے بہتری آ سکتی ہے اس لیے وہ یہ کروا رہے ہیں جان تک چیخوں کی تعلق ہے وہ میں بہت تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم موازنہ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں آٹھ ماہ جو تھے پیبلز پارٹی کے دور کے وہ بھی ریکارڈ نکال کے رکھ لیں وہ بھی بیلنس او پیمنٹ کرائسز کے بعد تھے پہلے آٹھ ماہ کا دور مسلم لیگ نون کے بھی نکال کے رکھ لیں اور پہلے آٹھ ماہ کا دور تحریک انصاف کا نکال کے رکھ لیں اس کے باوجود کے جو بہران ہمیں ملا تھا یہ وہ پچھلے بہران اس کا اشر اشیر نہیں تھے اس کے باوجود بہتر پرفارمنس کی امران خان کی یہ کیانی 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 اور پھر اشرف اور اس کے باہتر میں آتوں سے رہا آپ کے پاس آ رہا ہوں صاحب صاحب نہیں بتا سکتے اس کے کہنے پر آپ سے سکتے ہیں صاحب میں میں آپ کو دیکھیں آف ایئر بھی مجھ سے بات کریں گے یہاں پہ بہت کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے آف ایئر بات کر چکے ہیں میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا اور آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے کرتے رہیں ان میں سے کسی بات میں پوچھنینا ہے کہ ایر حسد عمر نے کوئی شک کا اظہار کیا تھا کوئی کیا تھا میں ہر ایک کو یہ جواب دیتا رہا ہوں میرا نا اس میں کوئی دلچسپی ہے میری پاور پولٹکس میں کوئی انٹرس نہیں ہے سو نہیں مجھے جنورلی پتا نہیں ہے یہ زیادہ اور میں ہر ایک کو یہ بول دا تھا صاحب یہ آپ ہے سریعہ تو حسد آپ بتائیں گے جی اشرف حسد صاحب آپ ہے جب بھی اس سے پورن موری واپس کیا جاتا ہے جب آپ کی برائیٹ پر جاتا ہے اشرف پھر آپ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ آپ عمومی طور پر شایش ہی بات کر رہے ہوں گے میں خان صاحب کو یاد دلا رہا تھا وزیراعظم کو کہ جس دن میں نے جوئن کیا تھا آخر دن جس دن میں نے فائنلی ہاں کیا نا تو ان کی بہن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کوئی کہا تھا آخر میں نے کہا اچھا جی کر لیتے پوچھ رہا تھا میں کہ چاہتے گئے ہیں پٹی چلے اصد عمر پاکستان طریقہ انساء تو میں نے کہا اچھا چلے کر دیتے ہیں ایک چیز یاد رکھنا میں آپ کے لیے نہیں کر رہا میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں اس لیے تو میں چاہتا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب سمجھ لیں مجھے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے جس میں مجھے انٹرسٹ ہو تو مجھے جو میں آزاد ذہن کہوں گا سو یہ کوئی پروٹس نہیں ہے میری جیسے میں نے پہلے کہا میری کوئی مشروط نہیں تھی عمران خان کو سپورٹ میری کوئی کیابنٹ پوزیشن سے اور نہ پہلے تھی نہ آج ہے آج بھی ادھر بیٹھ کے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان کے خواب پورا کریں گے ایک خاتون ہے یا ان کی سن لیں دیکھیں بیسک جو پالیسی ڈیزائن ہے وہ تو میرے خیال میں بلکل بھی چینج ہونا نہیں ہے جو بیسک پالیسی ڈیزائن ہے جو سپیسیفک ایمپلیمنٹیشن کے طریقے ہوتے ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے ظاہر ہے جو بھی شخص آئے گا اس کا اپنا مائنڈ ہوگا لیکن موٹی موٹی چیزیں ادھر کمرے میں جو ایکسپیرینس بیٹ رپورٹس بیٹھے ہوئے آپ ان سے بات کر لیں تو یہ دس میں سے دس وہی بتائیں گے کہ موٹی موٹی چیزیں کیا کرنے کی ہیں تو وہ کوئی راکٹ سائنس ہوئے آر 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 لیکن دونوں کے پروز ان کونز ہیں میرے خیال میں ظاہر ہے ٹیکنو کریٹ کی پروفیشنل نالیج زیادہ ہوتی ہے اس میں اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ مہارت رکھتا ہے لیکن کوئی بھی کابینہ کی پوزیشن ہو اور خصوصی طور پہ اگر آپ معیشت سے تعلق کر رہے ہیں جس بندے نے جڑوں پہ لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو تو اس کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے دونوں چیزوں کی اپنی اپنی میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا سبجیکٹ کے اوپر زیادہ رکھتا ہے مجھے سچی میں نہیں پتا کون کر رہا نہیں سیریسلی سیریسلی اچھا میں میں جو آپ کو بولو نا میں بتا رہو نا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات کی ہوگی مجھے لوگ یہ کہتے رہے تھے کہ آپ کے کولیگز جو ہیں وہ کریں اگر کوئی کمرے میں ایک بندہ مجھے بتا دے میں نے مڑ کے پوچھا ہو کونسا کولیگ تھا میں کبھی سوال ہی نہیں پوچھتا ہوں جی کوئی کڑا سوال سر یہ میرے خیال میں جی دو تین اس کے اندر خصوصیات ہوں گی ایک یہ کہ وہ ہوگا جس کو وزیراعظم منتخب کریں گے دوسرا یہ ہے کہ نیک سیرت ہوگا تیسرا یہ کہ قابل ہوگا چوتھا یہ کہ منتی ہوگا اور آپ کو کتنی چیزیں بتاؤں سر یہ ان سے پوچھیں آخری سوال کیا نہیں کیا نہیں نہیں یہ 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 میں نے بڑا الزام سنے میں بلکل بھی ایسا نہیں ہے بہت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور بے تہاشا وزن رکھتے ہیں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور وہ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آٹھ مہینے میں آٹھ مہینے میں گنتی کمزور ہے آپ کی آٹھ مہینے میں آپ کا جو بہت سارے سارے دیکھیں میں میں اس کا جواب دے تو میرے کہ ہمیں آخری یہ کر لیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل معیشت کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا آپ ان کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہ بڑی یہ میڈیا میں کوئی سوال نہیں پوچھتا اس کے اوپر بیسے میں بار بار بولتا ہوں بیٹ رپورٹر سارے سمجھتے ہیں یہ باتیں لیکن وہ ٹی وی پہ شام کو سوال نہیں پوچھا جاتا تین بنیادی ڈیفیسٹس ہیں وہ ابھی جو یار میڈیم ٹم ایکنومک فریم ورک ہم نے دیا تھا وہی پاکستان کے مسائل ہیں چالیس سال سے وہی چل رہے ہیں جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اس سوقت تک میشت آگے نہیں چلے گی سب میں یہ نہیں کہہ رہا جو نئے آنے والے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سن لے نا میری بات میں نے کیوں کہا اس لئے نہیں کہ ابھی نکلنے والا ہے میں نے اس لئے کہا کہ جو معایدہ ہمارے پاس سامنے رکھا تھا جس کو ہم نے سائن نہیں کیا اس میں اور آج جو معایدہ ہونے جا رہا ہے اس میں بہت فرق ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ایم نیسٹی سکیم کے سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں آپ کو پکا کہہ سکتا ہوں جہاں تک میرے خیال میں جو ہم نے آٹھ مینے میں کام کیے کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں بڑے اچھے ریزالٹ ملے کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر ریزالٹ ٹھیک نہیں ملے دونوں چیزیں اصد عمر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا انہیں فورٹی ایٹ این ای ففٹی فور کے عوام کا انہوں نے کہا کہ میں وزارت چھوڑ رہا ہوں اور ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معیشت کو ٹھیک کرنا بلے